موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تذکرہ چل رہا ہے آپ کی زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ اپنی پیاری اور چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے اس بات کی اجازت بھی دے دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خجرے میں منتقل ہو گئے آخری ہفتے کا آغاز ہوا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری روزانہ کے حساب سے بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کی وفات سے پانچ دن پہلے بدھ کے دن چار شمعہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت زیادہ بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی اور آپ کے بخار کی حرارت میں اتنا اضافہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی آپ بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس موجود صحابہ سے کہا کہ مجھ پر الگ الگ کونوں کے سات مشکیزے پانی بھر کر کے لاؤ اور مجھ پر ڈالو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی اس خواہش پر عمل کیا گیا اور آپ کو ایک لگن میں ایک بڑے ٹب میں بٹھا دیا گیا اور پھر الگ الگ کونوں سے پانی لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ڈالنا شروع کیا یہ معاملہ اتنی دیر تک چلا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اٹھے بس کرو بس کرو اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالنے کا معاملہ ختم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کے حدت میں اور حرارت میں تھوڑی کمی آئی آپ نے تھوڑی راحت محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راحت محسوس کی تو مسجد میں تشریف لائے مسجد میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی امامت کرائی صحابہ اے کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصار اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا درگاہ بنا لیا وہاں پر جا کر کے ان کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ اے کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ میرے بعد اس کی عبادت کی جائے اور لوگ یہاں آ کر کے سجدے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آپ کو قصاص کے لئے پیش کیا بدلے کے لئے پیش کیا کہا لوگو اگر میں نے کسی کو مارا ہو آئے میری پیٹ حاضی رہے مجھ سے بدلہ لے لے کہا لوگو اگر میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو آئے میں حاضر ہوں میں بدلہ دینے کے لئے تیار ہوں یہ ہیں کائنات کے حبیب کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لئے بدلے کے لئے پیش کر رہے ہیں کسی کو ستایا ہو بدلہ لے لے کسی کو مارا ہو بدلہ لے لے کسی کے عزت پر حملہ کیا ہو بدلہ دینے کے لئے تیار ہوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تھا بخار میں ہیں تکلیف میں ہیں بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں اندازہ ہے لیکن بندوں کے حقوق کا بھی اندازہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کو مار کر میں گیا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان قصاص اور بدلے کے لئے پیش کیا ساتھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کے بعد آپ پھر سے ممبر پر حاضر ہوئے اور آپ نے عداوت کا دشمنی وغیرہ کا تذکرہ کیا کہا لوگو یہ ساری چیزیں ختم کر دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان نے یہ کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ذمہ میرے تین درہم باقی ہیں وہ مجھے عدا کر دیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا کہ یہ تین درہم ان کو عدا کر دو یہ معاملہ نپڑ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بارے میں خصوصی طور سے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یہ میرے قلب و جگر ہیں یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن ابھی ان کے حقوق باقی ہیں لہٰذا میں ان کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے اچھائیوں کو قبول کر لینا اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کی خطہ کو درگزر کر دینا انسار صحابہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی آپ کا خیال رکھا تھا آخری وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا اور صحابہ سے کہا میرے بعد تم انسار کا خیال رکھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ بات کہی کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت لے لے یا چاہے تو وہ آخرت میں اللہ کے ہاں بہترین عجر و ثواب لے لے کو ٹھکرا کر آخرت کو قبول کر لیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکے صحابہ نے کہا اس بڑھے کو دیکھو یہ رو رہا ہے نبی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر یہ بیٹھ کر رو رہے ہیں لیکن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچائی پر تھے وہ رو رہے تھے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا اس ایک بندے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اسی محفل اسی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہا لوگو میں نے سارے لوگوں کے حقوق سارے لوگوں کے احسانات سارے لوگوں کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے لو کنتو متخدا خلیلا لتخزتو ابا بکر خلیلا اگر میں کسی کو اپنا خلیل اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کا اعتراف کیا کہا اللہ ان کے احسانات کا بدلہ دے گا اور فرمایا کہا مسجد نبی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی اور ان کے دروازے کے ان کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کھلا رہنے دو باقی ساری کھڑکیاں بند کر دو یہ اشارہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ اشارہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے والے ہیں یہ وفات سے پانچ روز بدھ کے دن کی بات ہے اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا اور پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیفیت ہوئی آپ نے ان بیماری کے ایام میں اور کیا کیا کام کیے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کا تذکرہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی